نحمدو و نسلی علی رسولی القریم عما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسل لی امری وحل مقتتم من لسانی افقہ مقولی رب زدن علماء اللہم فقہنا فی الدین سورة القارعہ آج ہم کور کر رہے ہیں آیات اس کی گیارہ ہیں 101 نمبر سورہ ہے اگن وہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا 4 group of سورہ اس میں سے یہ 3rd نمبر کے اوپر آرہی ہے القارعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعہ مالقارعہ وما ادراکم القارعہ the striking calamity القارعہ کہا گیا ہے اور پھر مالقارعہ اس کو دوسری دفعہ ریپیٹ کیا گیا وما ادراکم القارعہ تیسری دفعہ ریپیٹ کیا ہے three times a word آیا آپ کے سامنے اس وقت تین آیات میں اور قارعہ جو ہے basically اس کا لفظی معنی جو ہے وہ ہے وہ جو دلان ہوتا ہے گھر کے سامنے open port یا جہاں پر کوئی چیز بلڈ نہیں ہوتی سخت جگہ ہوتی ہے کسی کو مارا جا رہا ہے اور خوب مار مار کے جو ہے وہ اس کو وہ کر دیں جبٹا کر دیں بالکل تو اس کو بھی یہ کہا جاتا ہے پھر when something is hard and stiff and it is it's beaten ٹھیک ہے it makes a loud sound یعنی کہ جیسے وہی چیز جب سخت ہوتی ہے تو اس کے اوپر ٹک ٹکا کرتے ہیں تو وہ loud sound ہوتی ہے تو ایک یہ بھی قارعہ ہوتی ہے اور پھر یہ کہ کئی لوگ ان کے الفاظ اتنے تکلیف دے ہوتے ہیں کہ وہ اندر سے hurt کر دیتے ہیں تو اس کو بھی اسی طرح سے کہا جاتا ہے یہ بھی ایک طرح کی calamity ہوتی ہے انسان کے اوپر جب انسان کا جو ہے وہ اس کے دل کو تکلیف دی جاتی ہے تو قیامت کے ایک نام کارعہ ہے کیوں کیونکہ اس دن زمین بالکل کیا ہو جائے گی بیرن ہو جائے گی اس بالکل خالی ہو جائے گی اس پہ کچھ بھی نہیں رہے گا کوٹ کوٹ کے مار دی جائے گی ختم کر دی جائے گی اور یہ جو بیٹنگ ہے یہ نہ صرف اس کو کوٹا جائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو بھی کوٹا جائے گا اور اس لیے جو ہے وہ اس کو قارعہ کہا جاتا ہے اس دن کیا ہوگا سب سے بڑی جو اس دن چیز نظر آئے گی یوم یکونو ناسو کال فراش المبثوظ اس دن انسان جو ہیں سارے لوگ وہ کیا نظر آئیں گی کال فراش المبثوظ اچھا فراش کیا چیز ہوتی ہے آپ دیکھئے فراش جو ہے وہ موتز کو کہتے ہیں موت کیا ہوتی ہے جو پتنگی ٹائپ کے آپ سمجھ لیں ایک تو تٹلی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ایک پتنگی ہوتی ہے اور اس کے بیچ میں یہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو آپ سمجھیں کہ یہ بلکل لائٹ ہوتی ہے اور کوئی اس کے اندر خوبصورتی نہیں ہوتی بلکل پیل سے کلر کا جو ہے نا وہی ایک کیڑا ہوتا ہے اڑنے والا اور ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ پیچھے ہمارے اندر یہ جستجو ڈالی گئی ہے کہ قاریہ کے بارے میں پتہ چلے کہ وہ کیا ہے لیکن بجائے اس کے کہ اس ویڈ کو ایکسپلین کیا جائے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بتائے کہ اس دن کیا ہو رہا ہوگا تو یہ ہنٹ ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم سمجھیں کہ قاریہ اصل میں ہے کیا ایک تو یہ بھی اس کا شاید مانی ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی انٹینس ہے کہ اس کو سمجھانے کے بجائے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دن کیا ہو جائے گا اب موت جو ہیں وہ فائر کی طرف جو ہے جیسے پتنگے ہوتے ہیں وہ آگ کی طرف جو ہے وہ لپکتے ہیں اور ان کو سنس او کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی کوئی کہیں جا رہا ہوتے کوئی کہیں جا رہا ہوتے جیسے مثلا اگر آپ دیکھیں نا ٹڈڈی دل وہ تو ایک ساتھ اڑتی ہیں ایک طرف کو اڑتی ہیں اسی طرح بٹر فلائز کا بھی لیکن موت جو ہے یہ جو پتنگے ہوتے ہیں یہ کوئی ادھر جا رہا ہوتے ہیں کوئی ادھر جا رہا ہوتے ہیں کوئی ہر طرف کی ڈائریکشن میں اور آگ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں فراش جو ہے وہ کبھی ڈیلیکٹ چیز کو بھی کہتے ہیں کوئی بہت کمزور فلیٹ پیس آف لینڈ جہاں پر پیبلز جو ہیں وہ آسانی سے یا دست فلائے وے کر جائے اٹھ جائے اس کو بھی فراش کہتے ہیں اسی سے فرش بھی ہے فرش جو ہے کس چیز کو کہتے ہیں فرش جو بالکل فلائٹ اور سخت ہو اس کو فرش کہتے ہیں پھر مبثوث جو ہے وہ بثہ سے ہے something that was together and then it was spread out disperse ہو گئی ٹھیک ہے اور ایسے disperse ہو جس کو واپس لانا بہت مشکل ہوتا ہے بثہ جو ہے وہ sadness کو بھی کہتے ہیں جیسے بثی و حزنی للہ یہ جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ اپنے غم اور اپنے دکھ اور اس کی جو ہے وہ اظہار کیا ہے بث sadness سے بھی ہے کیوں کیونکہ اس کے اندر thoughts جو ہیں وہ پراغندہ ہوتی ہیں خیالات پراغندہ ہوتے ہیں scattered ہوتے ہیں جب انسان sad ہوتا ہے کبھی کچھ سوچ رہا تھا کبھی کچھ focused چیز طرح سے نہیں کر رہا ہوتا تو اب یہ ایک چیز نوٹ کریے کہ انسان جو ہیں وہ ایک بہت strong presence ہے اس کی دنیا میں اور اس کی انا اور اس کا تکبر اور اس نے جو ہر چیز جو ہے وہ اس کی کسی وجہ سے چل رہی ہوتی ہے لیکن اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کی دن کیا ہو رہا ہے کہ وہ ٹڈیوں کی یا یہ مات کی طرح جو ہے پتنگوں کی طرح ادھر ادھر پکھرے ہوئے ہوں گے کوئی ان کی ڈائریکشن نہیں ہوگی اور بالکل ہلکا اور ویک جو ہے وہ کیڑا اس کی مثال دی جاری ہے دوسری جو strong چیز ہمیں نظر آتی ہے دنیا میں وہ جبال ہیں پہاڑ ہیں اس دن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَتَقُونُ الْجِبَالُ قَلِعِنِ الْمَنْفُوش کہ تم ماؤنٹنز کو دیکھو گے کہ وہ کیسے ہوں گے like wool that is fluffed up یہ دو جو strongest چیز ہیں ایک socially اور ایک physically یعنی پہاڑ وہ جو بالکل light ہو جائیں گے ہن جو ہے وہ different textured wool کو کہتے ہیں ان جو دیکھنے میں دور سے بڑا solid لگتا ہے لیکن قریب دیکھیں تو soft اور dispersed ہوتا ہے جب آپ اس کو قریب سے دیکھیں اور منفوش نفشہ سے ہے نفشہ جو ہے scattered possessions جیسے flakes of wool ہوتے جو اڑائی ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب لہاو بنایا جاتے ہیں تو wool جو ہے اس کو دھنا جاتے ہیں روئی کو دھنا جاتے ہیں تو وہ دور دور جو ہے وہ روئی اڑائی ہوتی ہے تو اس کو بھی نفشہ کہا جاتا ہے اب دو دو جو ہے آپ کو نظر آرہے ہیں mountains اور people both very strong presence on this earth اور وہ بالکل insignificant ہو گئی اور might of nations جو ہے جیسے پوری پوری قومیں بڑی بڑی قومیں ان کے grand numbers اور بڑی بڑی armies اور کیا کچھ نہیں ہے اور پھر huge sized mountains جو firm ground میں لگے ہوئے ہیں گڑے ہوئے ہیں اور یہ دونوں جو ہے وہ strength اور stability شو کرتے ہیں لیکن جب آسور پھوکا جائے گا تو یہ سب جو وزنی چیزیں ہیں یہ بالکل ہلکی ہو جائیں گے اور ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا اور insignificant ہو جائیں گے اور unimportant ہو جائیں گے اب کیا ہوگا پچھلی صورت میں آپ نے پڑھا تھا کہ ہر چیز جو ہے وہ دیکھی جائے گی یرا ہو یعنی سوری پہلے خیر تھا اور پھر شرط جو اچھا ضررے کے برابر بھی ہوگا dust particle اتنا سپیک وہ دیکھ لیا جائے گا اور دوسری طرف اچھا بھی اور برا بھی dust specs کا ذکر تھا اور یہاں پر کیا آ رہے کہ وزن کیا جائیں گے اور وہ وزن جو ہے وہ جس کے بھاری ہوں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا حل کے کیا ہوں گے تو basically یہ دونوں جو سورز ہیں ان کا لنک یہ بنتا ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ اعمال ان کو دیکھا جائے گا scrutinize کیا جائے گا اور پھر next step میں اس کو طولہ بھی جائے گا فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَزِينُهُ فَهُوَا فِي عِيشَةِ رَوْدِيَا تو جو جس کے بھی scales وہ بھاری ہوں گے تو وہ کیا ہوگا عیشةِ رَوْدِيَا وہ عیش اور عشرت میں خوشی خوشی انتہائی انجوائی منٹ میں رہ رہا ہوگا اس آیت کے دو میننگز ہو سکتے ہیں کہ دو whose scales become heavy یعنی کہ جو پلڑے ہیں وہ بھاری ہو جائیں یا پھر جو آئیٹمز پلڑوں میں ڈالے جا رہے ہیں وہ بھاری ہو جائیں یعنی دیکھنے میں تو وہ کوئی بہت چھوٹی سی چیز لگ رہی ہے لیکن وہ بہت وزنی ہو گئی سمجھ میں آیا آپ کو کہ جیسے کوئی کام تھا جیسے کوئی ذرے برابر عمل تھا پیچھے لیایت میں جو آپ نے پڑھا لیکن وہ خیر کا تھا اور وہ اتنی اچھی نیت کے ساتھ ہوا تھا کہ وہ ایک چھوٹا سا ڈس پیک پر وہ ایک huge پہاڑ سے زیادہ بھاری ہو گیا تو اس قسم کے دونوں میننگز اس کے لیے گئے ہیں scholars نے کیا ہے اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ scales میں یا پلڑے جو ہیں جو بقاعدہ وزن کرنے کے لیے weighing scale رکھا جائے گا اور یہ بہت huge ہوگا اس میں کیا کیا جنسیں ڈالی جائیں گی کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے جن کو وزن کیا جا رہے سو ایک تو یہ ہے کہ عامال جیسے ہم نے پچھلی صورت میں بھی پڑھا تھا جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں ہماری نماز ہماری زکاة ہمارے اخلاق ہر چیز جو ہے وہ ایک فزیکل فارم میں لا کے ڈال دی جائے گی ان پلڑوں کے اندر اور کہا جاتے کہ ان پلڑوں کا جو size ہے نا جس میں وزن کیا جائے گا یہ اتنا huge ہوگا کہ اس کے اندر زمین اور آسمان بھی fit آ جائیں گے وہ بھی چھوٹی سی چیز لگے گی اتنے بڑے ہوں گے یہ scales جو رکھے جائیں گے اس کے بارے میں ایک اور تیس میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ جو انسان بارے میں اس کی پرسنیلیٹی بہت زبادست ہے that person is very heavy یعنی کہ اس کے وزن کی بات نہیں ہو رہی ہوتی بلکہ اس کی شخصیت اور اس کے کاموں کی بات ہو رہی ہوتی ہے یعنی اس کا بہت وزن ہے اس کی بات میں بہت وزن ہے اب بات میں وزن کا کیا مطلب ہے وہ تو بات ہے بات تو ہوا میں ہو جاتی ہے لیکن بات کا وزن کا ایک صحابی تھے بہت پتلے دبلے سے بلکل سکھے وے اور کمزور اور ان کا کوئی سوشلی ان کی کوئی امپورٹنس نہیں تھی تو مکہ کے اندر جو ہے ایک دفعہ وہ گر پڑے اور لوگ جو تھے ان پہ ان کو دیکھ کی ہسنا شروع گئے کیونکہ ان کے جو پندلی تھی نا جو ان کی کافز ہمیں اس کے بارے میں بتایا اس چیز کے بارے میں بتایا کہ ان کی جو پندلیاں ہیں ان کا وزن جو ہے نا وہ بڑے بڑے ماؤنٹن سے زیادہ ہوگا قیامت کے دن یعنی کہ ان کی اندر اتنا وزن ہوگا پھر اس کے علاوہ ایک اور ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے اس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی کہ ایک شخص لائے جائے جو بہت موٹا تازہ ہوگا اور بہت بڑا سارا ہیوڈ سائز اس کا موٹا سا اس کو وزن کے پلڑے میں ڈالا جائے گا انہی موازین کے اندر سکیل کے اندر ڈالا جائے گا اس کو کوئی وزن نہیں ہوگا اس کی شخصیت کے اندر اس نے کبھی کوئی ایسا کام ہی نہ کیا تو دوسری اور چیزیں کیا تولی جائیں گی جس کے بارے میں آتے پورا نامہ اعمال جو ہے وہ جو بک ہے بک فارم میں اس کو رکھ دیا جائے گا اس کے علاوہ انٹینشنز نیت کیا تھی اس کو بھی نکال کے رکھا جائے گا یہ آپ کو پتا کیا چلا تھا کیسے پتا چلا تھا یہ جب آپ نے سورہ پڑھی تھی جس کے اندر کیا تھا کہ قبروں کو وہ بُعْثِرَ ما فِي القبور وَحُصِلَ ہاں وَحُصِلَ ما فِي صدور کہ جو دلوں میں ہے وہ نکالا جائے گا تو وہ نکال کے کہاں رکھا جائے جو وہ کے بارے میں بہت ساری اور چیزیں بھی آتی ہیں نبی صلی اللہ کی ایک حدیث ہے جو میں نے یہاں لکھی ہوئی ہے مسلم کی ایمان کے تہارج پاکیز کی ایمان کا اہم پارٹ ہے وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَعُ الْمِيزَان وہ پورے جو میزان ہے وہ بھرا جائے گا وہ بھاری ہوتا جائے گا اور پھر وَالْحَمْدُ لِلَّهِ اور یہ جو دو الفاظ ہیں تَمْلَعَانِ اَوْ تَمْلَعَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَقْ یہ کیا بھر دیں گی آسمان اور زمین کے درمیان جتنا حصہ اس کو بھر دیں گی تو اس کا مطلب ہے کلمیں ایسے ہیں کہ جو زمان پہ بہت ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں اور وہ کیا ہیں سبحان اللہ وَبِ حمدی اور ایک جگہات ہے سبحان اللہ وَبِ حمدی سبحان اللہ العظیم تو یہ جو کلمات ہیں ہمیں نہیں نظر آرہا یا ان کی کوئی فیزیکل فارم نہیں ہے بٹ ان کا بزن بہت زیادہ ہوگا اچھا اب کوئی بھی بھاری کیسے کی جاتی جیسے میں نے آپ بتایا تھا بہت بھاری ہو جائیں گے جب نمبر ون ایک قرآن سننہ مطابق اور نبی سننہ کے مطابق ہے اور ساتھ ساتھ اس کی انٹینشن بہت سنسیر ہے مسئلہ یہ کہ دل کی سچائی اور گرائی کے محبت کے ساتھ دی ایک خجور صرف ایک خجور اس کے بارے میں حدیث میں ہمیں بتا چلتا ہے اللہ اس کو ایسے پالتے ہیں جیسے تم اپنے کسی کھوڑے کے بچے کو پالتے ہو اور وہ بڑی ہوتی جاتی ہوتی جاتا یہاں کہ اہد کا پہاڑ بن جاتا ہے یعنی اتنا زیادہ اس کا عجر بن جاتا ہے ہیوڈ ہو جاتا ہے جتنی ہماری انٹینشن سنسیر ہوگی اسی لئے پیچھے صورت میں آپ نے پڑھا تھا کہ دل کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ نکال کے رکھی جائے گی کہ کس انٹینشن کے ساتھ یہ کام کیا گیا ہے اور اس سے پھر وہ عمل چاہے وہ چھوٹا بھاری ہو جائے گا اور اس کا ساتھ ہوگا جس کے سکیلز ہی ہوں گے فہوا فی عیش اترادیہ he will be in what لگجری عیش اترادیہ اور فہوا فی عیش اترادیہ اس کا مطلب یہ ہے کہ he is فہوا فی وہ ہے عیش اترادیہ میں یعنی وہ already چلا گیا عیش اترادیہ یعنی دنیا میں ہو سکتا ہے کہ اس کی تکلیف میں زندگی گزر رہی ہو اور سارا کچھ ہو رہا ہو لیکن یہ اتنا شور ہے کہ as if وہ already luxurious life میں چلا گیا اور دوسرا یہ کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے لئے sincere ہو جاتا ہے خود ہی اس کی life اتنی اچھی ہو جاتی ہے اس کے بارے میں ہمیں قرآن میں پتہ چلتا ہے حیات انتیبہ ہو جاتی ہے پاکیزہ زندگی ہو جاتی ہے تو luxurious life اور رادیہ کا کیا مطلب ہے life that makes them content so happy and full of joy that life and you are at peace with yourself and others یعنی یہ جو ایسی زندگی جس کے اندر آپ کوئی تکلیف کوئی tension کوئی stress ایسے competition چلا ہے میرے پاس یہ ہونا چاہے اس میں peace نہیں رہتا انسان سکون میں نہیں ہوتا ہر وقت اس کے اندر دور لگی ہوتی ہے مجھے یہ مل گیا مجھے کچھ اور چاہیے یا فلان کے پاس یہ آگیا میرے پاس کیوں نہیں ہے تو یہ جو چیز ہے یہ کب ختم ہو سکتی جب انسان at peace ہو اور at peace تب ہو سکتا ہے جب انسان جو ہے وہ اپنی intentions کو sincere کرے اللہ سبحانہ و تعالی کے لئے ٹھیک ہے دوسروں سے compare نہ کرتا رہے اب دوسرا side of the story کیا ہے تو جس کے پلڑے جس کے scales ہرکے ہوں گے تو اس کا کیا ہوگا فَأُمُّهُ حَوِيَ تو اس کی عبور جو ہے اس کا جو رہنا ہے اس کا پلٹنا ہے وہ ایک پٹ ہوگی اب خفت جو ہے وہ خف سے ہے یہ animal کی پاہ کو کہتے ہیں جو بہت صافت حصہ ہوتا ہے اور جب پاہ جو زمین پر رکھتے بہت حلقہ ہو جاتا ہے اسی لئے حلقے پن کو خفت کہتے ہیں it's also used for dumb people حف فائنی کہ ان کی عقل جو ہے وہ کوئی وزنی چیز نہیں ہے اس میں کوئی وزن نہیں ہے ان کی بات بلکل بھوکوفوں والی ہوتی ہے فیرون کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے یہ قرآن میں آیا تھا کہ اس نے جو ہے وہ اپنے لوگوں کو بلکل ہلکہ کر دیا جس طرح کی وہ چیزیں ان سے ایکسپیکٹ کرتا تھا اور جس طرح سے اس نے ظلم کیا تھا اور ان کی بات کو کوئی وزن نہیں دیتا تھا تو طریقے سے ان کو ڈیل کرتا تھا اور پھر ظلم کرتا تھا تو یہ خفیفہ ہلکہ ہونا تو اب یہ جن کے وزن ہلکے ہوں گے اور اس میں بیسکلی یہ نہیں کہا جا رہا کہ انہوں نے evil deeds کی ہوں گی یہاں پہ دیکھئے کہیں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ انہوں نے شر کیا ہوگا یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے موازین ہلکے ہوں گے میننگ کہ جو بھی انہوں نے کام کیا that was insignificant that was not good enough ہو سکتا ہے انہوں نے بڑی بڑی بلڈنگز بنائی ہے ہو سکتا ہے انہوں نے بڑی بڑی estates ہو سکتا ہے انہوں نے بہت لوگوں کو کھانے کھلائے ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے ہسپتال بنائے ہیں لیکن وہ سارے کے سارے کس لیے تھے اپنے دکھاوے کے لیے لوگوں کے سامنے شو کرنے کے لیے کہ میں بڑی چیز ہوں یا پھر جیسے سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ لا تبطلو صدقاتكم بالمنی والاسا کہ اپنے صدقات یا جو تم لوگوں کے لیے کام کرتے ہو اس کو ضائع نہ کر دو من اور ازا کے ساتھ یعنی احسان جتلا کے اور دوسرے کو تکلیف دے کے یعنی ہم ساری زندگی کسی کے لیے کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں اور آخر میں ہم کہ میں نے تو تمہارے لیے بڑا کیا ہے میں تو تم پر بڑا پیسہ خرچ کرتی ہوں میں تو یوں کرتی ہوں میں تو وہ کرتی ہوں اور وہ سارا کا سارا جو عجر ہے وہ ضائع چلا جائیں تو اس میں ہوگا کیا کہ وہ موازین ہلکے ہو جائیں گے وہ کام اس کا کوئی وزن نہیں رہے گا اب اس کے ساتھ کیا ہوگا فَأُمُّهُ حَاوِيَا جس کے کام انسگنفیکنٹ ہوں گے جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اور اگین وہ یاد کر لیجئے کہ وہ جو ان میں وینگ سکیل کے اندر ڈالی جاری ہیں چیزیں یا وہ یا خود وینگ سکیل اچھا حاویہ کیا چیز ہے ایک ہیل فائر کا نام ہے اور یہ ڈچ ہے اور ہیل فائر میں ایک حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ ایک بہت زور کی بلاست کسی آواز آئی اور اس کے بارے میں پوچھا گیا تو I don't remember the actual حدیث کے words لیکن اس میں کچھ یہ ہی تھا کہ وہ پتہ نہیں کتنے ہزار سال پہلے پھیکا گیا ایک پتھر تھا جو کہ اتنے عرصے کے بعد جہانم کی تہہ میں پہنچا so this is a deep pit بہت بڑی ڈچ ہے ہاویہ اور امہ ہاویہ اس کی ماں ہاویہ ہے اس کا مطلب کیا ہوا کیونکہ مدر کی تو جاب ہوتی ہے embrace کرنا hug کرنا محبت کرنا بچے کے ساتھ اور بچہ جو ہے وہ جب بھی feel کرتا ہے کہ مجھے کسی چیز کا خوف ہے یا کوئی میرے پیچھے ہے یا اس کو ڈر لگتا ہے تو وہ فوراً اپنی ماں کے پاس جاتا ہے تو جس کے پاس کوئی proper deeds نہیں ہے شو کرنے کے لئے اس کے پاس کوئی بھاری چیز نہیں ہے تو اس کی ماں ہی ہاویا ہوگی یعنی کہ اب اس نے اگر بھاگنا بھی ہوگا تو وہ روتلس اور torturous جو ڈچ ہے وہ ایس اس کی ماں ہے یعنی this is all he will have اس کے بارے میں ایک scholarly کہتے ہیں کہ hellfire is all that is left from the mercy of all یعنی without the mercy جب اللہ تعالی یہ چلی گئی تو پیچھے سے کیا ہے hellfire بچی اور کہا جاتے ہیں کہ یہ انسان کو grab کر لگی اس لئے بھی امو ہو آگیا کیونکہ وہ پکڑڑ بچ لگی کہ وہ وہاں سے جا نہیں سکے گا ابن آباز کہتے ہیں کہ good and bad deeds will be weighed in the scale that has a tongue and two pants a believer will be brought forward in a good state with his deeds and when his deeds are put in one of the pants it becomes heavier than bad repulsive state and when they will be put in the pan of the scale they will have no weight and ultimately he will be thrown in the hell fire یہ Al-Qurth tabi ki aek hadith ہے tabi report kartei hain from Ibn Masood that he said all people will be called to their account on the day of judgment even if the good deeds of the person surpass his or jitni bad deeds tih only one one jitna zade he will enter paradise is why kis bhi neki kama ko chhota nai semjna chahi kis bhi bura hi ko chhota nai semjna chahi chahi kai hi kai kai baat is ilt siddh lafz bol رہے ہیں اور سارا کچھ بول رہے ہیں یا you know اس کو unimportant لے رہے ہیں ہر چیز کو ہیں کیونکہ ایک چھوٹی سی good deed بھی اگر زیادہ ہوگی تو وہ یہ جا سکتی ہے جنت میں likewise only one bad deed more entitles the person to enter the hell fire and the one whose good and bad deeds are equal will be among the people of Araf یہ سورت الاراف کے اندر ان لوگوں کا آتا ہے کہ جو ایک اونچی سی جگہ ہے دیوار کی طرح کی ہے اور یہ جنت اور جہنم کے بیچ میں ہے اور ان لوگوں کو basically پتہ نہیں ہوگا کہ ان کو جنت میں بیجا جائے گا یا جہنم میں بیجا جائے گا اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مثلا کہ کئی سارے different قسم کے لوگ ہوں گے آہ آتا ہے کہ ایک ایسا بندہ جو جنگ میں گیا اور شہید ہوا یعنی اس نے اللہ تعالی کی خاطر اپنی جان دی لیکن وہ اپنے parents کو نراز کر کے گیا تھا ان کو نراز کر کے ان کا دل دکھا کے گیا تھا تو اب وہ اس کی جو دونوں ایک طرف good deed اتنی صبردست ہے لیکن دوسری طرف جو bad deed ہے وہ بھی اتنی بری ہے کہ وہ دونوں برابر کی ہو گئی ہیں اور وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے اور یہ بہت تکلیف دے چیز ہے کیونکہ وہ جنت بھی دیکھ رہے ہوں گے جہنم بھی دیکھ رہے ہوں گے اور ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ ان کو کہاں ڈالا جائے گا اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم focused رکھیں کہ ہم good deed پہ جم جائیں وما درا کما ہیا نارون حامیہ ہما جو ہے وہ prevention کو کہتے ہیں that keeps you from anything good coming blocks safety and blocks the prevention یعنی ہما جو ہے وہ ایسی چیز shield ہاں یعنی ایسی ایسی چیز جو کہ ہر اچھی چیز سے آپ کو دور رکھیں یعنی prevent کریں ٹھیک ہے اور اسی لیے جو ہے وہ اس کو fire بھی کہتا ہے heat of the sun یعنی سورج کی جو تپش ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر اچھی چیز سے رکاوٹ ٹھیک ہے اور fire جو ہے وہ دیکھیں completely destroy کر دیتی ہے کہ چیز کی value نہیں رہتی بڑے سے بڑا گھر ہوگا بڑی سے بڑی گاڑی ہوگی اگر وہ آگ لگ گئی اس کو تو اس کی value completely ختم ہو جائے گی اس کی کوئی value نہیں رہ گی اسی طرح سے جو ہے وہ انسان کے ساتھ بھی ہوگا deeds کے ساتھ بھی ہوگا کہ جو اچھے intention کے ساتھ نہیں کیوئی وہ اپنی value lose کر جاتی ہے اسی لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو یہ کیا ہے یہ ایک آگ ہے جو کہ بہت intensely hot ہے یعنی یہ ditch ہے اور یہاں ہی تک ہماری سورہ تھی آپ دیکھو beginning اور ending اس کی یہ بالکل similar ہے دونوں کے اندر آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے اور آخری کیا ہے یہ اب آپ کو دونوں جگہ سوال ایک day of judgment کے بارے میں اور ایک hellfire کے بارے میں یعنی کہ ایک mystery type کی ہے اور اللہ تعالیٰ یہ آپ کی ذہن میں سوال اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں that you want to find out what it is and then بیچ میں جو ہے وہ two heavy things جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایک انسان اور ایک پہاڑ جن کو ہلکہ جو ہلکے بنا دیا جائیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ two similar statements اس کے بیچ میں آپ کو نظر آتی ہیں اور وہ کونسی والی ہیں بالکل ایک جیسی statement فَأَمَّا مَنْ تَقُلَتْ مَاوَازِنُهُ فَهُوَ فِي عِشَةِ الرَّادِيَ فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَاوَازِنُهُ فَأَمَّهُ حَاوِيَ تو یہ آپ کو جو ہے وہ اس میں بہت زبردست ایک similarity اور ایک reflection نظر آتی ہے سورہ کے اندر اور ایک harmony نظر آتی ہے symmetry نظر آتی ہے and this is the beauty of this سورہ بہت چھوٹی سے یہ یاد کرنا بہت آسان ہے اور hopefully اب ہم جب اس کو پڑھیں گے تو اس کے meanings بھی ہمارے ذہن میں ہوں گے جزاک اللہ خیر انکسیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ